یہ بات دوہزار نو کی فروری کی ہے جب میری شادی ہوئی میں بیا کر ایک عوض درجے کی فیملی میں آئی تھی کیونکہ میری فیملی بھی درمیانے درجے کی تھی اس لیے دونوں خاندان مالی طور پر تقریباً ایک جیسے ہی تھے شادی کی پہلی رات میرے شوہر میرے پاس آئے بھی نہیں کیونکہ ہمارے گھر میں بہمانوں کی بھیڑ تھی اور ویسے بھی رات بڑھ کھانے اور گبشک کی محفلیں چلتی رہی تھی لیکن میں تو بیٹھ بیٹھ کر تکاوٹ کے مارے جلد ہی سو گئی تھی اگلے دن میرے میکے والے آئے اور ولیمے کی تقریب کے بعد مجھے اپنے ساتھ واپس لے گئے میں دل میں سوچ رہی تھی کہ جس سوہاگرات کے ارمان چھاری جنگی اپنے دل میں بسا کر رکھے وہ تو ویسے ہی چلی گئی تھی تیسے دن میرے میاں آئے اور مجھے لے کر اپنے گھر واپس آگئے شام کو گھر والوں کا پروگرام بن گیا کہ سب لوگ باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں بس پھر کیا تھا ہم سب لوگ تیار ہو کر گھر سے نکلے اور ہوتل پر پہنچے کھانا کھانے کے بعد واپسی پر لگ بگ آدھی رات کا وقت تھا سڑک پر خوب رونک تھی اور سردی بھی تھی شدید دند کی وجہ سے نزدیک کی چیز بھی بہ مشکل تکائی دے رہی تھی میرے میاں ہمیں آئس کریم چھاپ پر لے گئے جب ہم لوگ گھر پہنچے تو تکاوٹ کی وجہ سے سب لوگ جلدی ہی سو گئے تھے میں اپنی روٹین کے مطابق اپنے کمرے میں اٹیچ واش روم میں اپنے کپڑے چینج کر رہی تھی میرے نئے بڑا کی حق مجھ سے لگ نہیں رہی تھی اور میں اپنی سی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے میاں پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے انہوں نے میرے بارا کی حق پیچھے سے بند کر دی تھی لیکن ان کے ہاتھوں نے میرے جسم میں جو کرنٹ چھوڑا تھا وہ ابھی بھی باقی تھا میں یہ دیکھ کر مسکرا دی اور شرما کر جلدی سے چادر اپنے اوپر لے کر اپنے آپ کو چھپانی لگی یہ سب دیکھ کر وہ مسکرائے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر بولے ارے پگلی آج ہماری سخاگ رات ہے یہ سنتے ہی میرے جسم میں جیسے کپکپی سی ہونے لگی اور میں شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی انہوں نے سب سے پہلے میرے ماتھے پر بوسا دیا اور پھر میرے چہرے پر بوسا لینے لگے کچھ ہی دیر میں میرے جیسے ہوش ہی گم ہو گئے تھے انہوں نے میرے بدن سے چادر ہٹائی اور نرم ہاتھوں سے میرے چھونے لگے محمد ہوش ہو کر ان کی باہوں میں گرنے لگی تھی کہ انہوں نے مضبوط ہاتھوں سے مجھے اپنی باہوں سے اٹھا کر بیڑ پر لٹا دیا اور خود میرے ساتھ ہی لیٹ گئے پھر وہ میرے بدن پر چھیڑ خانی کرنے لگے اور پیار کرنے لگے اس کے بعد جو ہوا جنت کے نظارے تھے جنہیں میں بیان نہیں کر سکتی تمام عورتوں اور مردوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی اپنی بیوی یا اپنے میاں کے پاس جائیں تو ایسے جائیں کہ انہیں دنیا کا کوئی غم نہ ہو اس دن مجھے پتا چلا کہ صرف شادی کی پہلی رات ہی سہاگ رات نہیں ہوتی بلکہ ہر وہ رات سہاگ رات ہے جس میں ہم اپنے ساتھی کو اپنا پن دے سکیں اور اس کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں تو گائیس امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریے گا تینکس فور ووچ اللہ حافظ